اسلام آنے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے سے پہلے خود کا باہ اپنی بیتی کو زندہ رفن کیا کرتا تھا اور دفن کر کے بغن سمجھا کرتا تھا ایسے گھنین آنات تھے ایسی گھنرائید ملے بھی تھی ایسی مدبختی لوگوں کے ادھر آگئی تھی ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے کیا ارشاد پرمایا جس کے پاس تین لڑکیاں ہو جس کے پاس تین لڑکیاں ہو اگر ان کی اچھی تعلیم و درمیت کرتا ہے اور صحیح جگہ مناسب جگہ پر رشنا کرتا ہے تو حضور نے ارشاد پرمایا کہ وہ شخص جنت میں میرے ساتھ رفیل پت کر رہے گا میرا دوست پت کر رہے گا جنت تو بڑی نعمت ہے جنت کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کو جو بیٹیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے ان کی اچھی تعلیم دیتا ہے تربیت کرتا ہے ان کو چاہتا ہے پیار کرتا ہے شبط کرتا ہے ان پر رہبت کرتا ہے ایسے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت تو جنت عطا ہی کرے گا اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں میری سنگت میری رفاقت میری معایت بھی نصیب پرما دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی پوچھ لیتا اگر کسی کی ایک لڑکی ہو اس کی اچھی تعلیم اور تربیت کرتا ہے تب بھی وہ شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں حضور کی سنگت نصیب پرما دے گا تو بتائیں گے مقام کس نے دیا بیٹی جو زندہ دفن کی کر دی آتی تھی آج بیٹی کو مقام اتنا دیا کہ اس کی تعلیم تربیت شفاقہ محبت کرنے کے وجہ سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگت کی زمانت عطا کرنا ہے اور جنگت کی زمانت کے ساتھ ساتھ اپنے رباہت اپنے سنگت نائیت بھی نصیب پرمانے کا وعدہ فرمایا ہے